بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پندرہ فروری بروز جمعیرات ہم بات کریں گے دو اہمشوس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آج بڑے اعلان کی ہیں اور اڈیالہ جیل اس وقت مرکز بن چکا ہے حکومت کا بھی اور سیاست کا بھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان کی ایک بڑی اہم شخصیت جو پی ڈیم سے جڑی ہوئی ہے وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہے اور اس کی اہم ملاقات جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے نہ صرف خیبر پختون خواہ میں بلکہ مریم نواز کو پنجاب میں بھی بڑا سرپرائز دے دیا ہے اور تگڑا کھلاڑی کھڑا کر دیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا عمران ریاض خان کی درخواست پر آج لاہور ایک کورٹ میں سمات ہوئی اور عمران ریاض خان نے خود جج سے کیا مقالمہ کیا جو میرے حال میں آخری الفاظ تھے عمران ریاض خان کے جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ای ہائی کورٹ میں شوکت بسرہ نے اجاز الحق جو پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ وہاں سے بھی لی گئی شوکت بسرہ کی جو سیٹ تھی اور اجاز الحق کو دی گئی اس پر اسلامت ہائی کورٹ میں جو اہم سمات ہوئی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے اور میں آپ کو بتاؤں گا پی ٹی آئی کے صدر کو رہا کر دیا گیا ہے حلیم عدل شیخ کو بیالیس مقدمات میں زمانت کے بعد اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم عمران ری خان نے پہلے ایک درخواست دائر کی تھی اور ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کا نام جو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ ہے اس میں شامل کیا گیا پھر ایف آئی نے کیا کیا کہ ایک لسٹ سے نکال کے دوسری لسٹ میں ڈال دیا اور ایک مقدمہ تھا ان کے خلاف دوہزار تیس کا اس مقدمے کی بنیاد پہ ان کا نام لسٹ میں شامل کیا گیا جسٹر شجاعت علی خان نے عمران ریاض کے پی این آئی ال سے نام نکالنے کی درخواست پر سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کیا پنجاب حکومت اور ایف آئ کیا کہ درخواست گزار کا نام پی این آئی ال لسٹ سے نکال دیا گیا اور صدا کیا کہ درخواست خارج کی جائے عمران ریاض کے وکیل نے موقع اختیار کیا کہ ان کا نام اب ای سی ال میں ڈالا جا رہا ہے عدالت ای سی ال سے نام نکالنے کا بھی حکم دے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کاروائی ہے یہ کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے اور ہر صورت عمران ریاض خان روسترم پر آ گیا اور انہوں نے جید صاحب سے کہا کہ جناب والا میں آخری دفعہ آپ کی عدالت میں حاضر ہوا ہوں میں اپنے بچوں کے ساتھ عمرہ پہ جانا چاہتا ہوں میں محب وطن پاکستانی ہوں میں اپنا ملک نہیں چھوڑ سکتا میں اپنے بچوں کے ساتھ عمرہ پہ جانا چاہتا ہوں اور اس وجہ سے میں آپ سے استعداہ کر رہا ہوں کہ مجھے ون ٹائم آپ پرمیشن دے دیں میں عمرہ کر کے آ جاؤں اور اگر اجازت نہیں ملتی تو میں دوبارہ عدالت نہیں آوں گا ان کے وکلا کی جانب سے کہا گیا کہ عمران ریاض خان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی بہرحال اب اس پر پہلے ایک پ دیا گیا ہے لیکن ایف ای اے کی جانب سے بتایا گیا کہ ان کا نام خارج کر دیا گیا ہے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں سے اور پی ٹی اے کے وکلا کا کہنا ہے کہ جو عمران ریاض خان کے وکلا عظر صدیق ایڈوکیڈ نے کہا ہے کہ اب ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے اس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے چونکہ اب انہوں نے درخواست بھی نئی دائر کی تھی پہلی درخواست تھی پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کے خلاف وہ جب ریپورٹ آگئی کہ اس میں سے نام نک دیا گیا ہے تو پھر انہوں نے درخواست امنڈ کر کے پھر دائر کی اور اب اس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تو دیکھنے کہ عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے اسلامباد ہائی کورڈ میں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورڈ کی عدالت میں شوکت بسرہ نے انتخابی نتائج کے خلاف درخواست دائر کی تھی اس پر سمات ہوئی درخواست گزار شوکت بسرہ ذاتی حصیت میں عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے شوکت بسرہ پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی تقریر نہ کریں شوکت بسرہ نے کہا کہ میرے پاس اصلی فارم فورٹی فائی موجود ہیں اگر غلط نکلیں تو مجھے آپ سزا دے دیں میرے ساتھ جس امیدوار کا مقابلہ تھا وہ بھی الیکشن کمیشن سے رجوع کرتا ہے تیسرے نمبر کے بندے اجاز الحق کو جتوایا جاتا ہے ہمارے پاس صرف عدالت کا ہی راستہ ہے اور مجھے ہرا کے تیسرے نمبر والے کو جتوا دیا گیا ریٹرنگ افسر نے مجھے کہیں نہیں بلایا نہ مجھے کہیں بٹھایا ہے اگر عدالت سکرین لگایا تو میں شواہد چلا سکتا ہوں ڈی پی او بہاول نگر پولیس کے ساتھ آئے اور بیلٹ باکس ساتھ لے گئے میں دس لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہوں علاقے کے لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے میرے پاس فارم فورٹی فائی موجود ہیں ریٹرنگ افسر کو بلایا جائے اگر ریٹرنگ افسر نے میرے فارم کو غلط ثابت کیا تو میں کسی عدالت سے رجوع نہیں کروں گا اور جناب مجھے جو سزا دیں گے میں وہ سزا بھی بھگتنے کو تیار ہوں گا ہاں مجھے انصاف چاہیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ سکرین لگائیں جو میرے پاس ویڈیو ثبوت ہیں وہ دیکھیں اور ساتھ ریٹرنگ افسر کو پوچھیں اور ان سے آپ ریپورٹ اور ریکارڈ طلب کریں اور پھر اس کے بعد جو جناب کو فیصلہ لگے وہی ہوگا اسلامباد آئے کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق نے کہا کہ بہاول نگر کے ریٹرنگ افسر کو میں کیسے بلا سکتا ہوں چونکہ میری جورسڈکشن نہیں بنتی بہرحال عدالت نے اس کے اوپر بھی فیصلہ محفوظ کیا عدالت کے جانب سے اسلام آباد کے تین حلقوں میں بھی فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر جو الیکشن کمیشن نے واپس لیے ہیں نوٹیفیکیشن کامیابی کے جب تک درخواست پرنڈنگ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ علی بخاری اور شعب شاہین وغیرہ کی درخواستیں ان پر بھی یہی فیصلہ آئے گا لیکن ابھی تک فیصلہ بہت ارجنٹ میٹر ہے بہت اہم ہے اور عدالت میں آج دوسرا دن ہے اور فیصلہ ابھی تک جاری نہ ہو سکا ہو سکتا ہے کہ آج شام یا رات کو جاری ہو جائے دوسری طرف جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ حلیم عدل شیخ کی رہائی ہے حلیم عدل شیخ چھے ماہ کے بعد آج رہا ہوئے ہیں ان پر نو مئی سے متعلق اور باقی مقدمات بیالیس مقدمات تھے باری باری مقدمات میں گرفتار ان کو گرفتار کیا گیا اور باری باری مقدمات میں زمانتیں ہوتی رہی ہیں سندھ ہائی کورٹ کے اس میں بڑے اہم فیصلے تھے پشاور ہائی کورٹ کے اہم فیصلے تھے حلیم عدل شیخ کے حق میں اور بلاخر آج وہ رہا ہو گئے ہیں اور انہوں نے رہا ہو کے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ساتھ اظہار جھکچیتی کرتے ہوئے عمران خان کے حق میں نعرے بازی بھی کی وہ ایک تصویر بھی لے کے آئے جو جیل میں قیدی نے عمران خان کا سکیچ تیار کیا وہ ان کو توفہ دیا اور وہ بھی ساتھ لے کے آئے چالیس زیادہ مقدمات ان کے خلاف درش تھے اور ان کو رہا کیا گیا ہے اور رہا کرنے کے بعد وہ پاکستان کی جو موجودہ سیاست ہے اور سپیشلی جو سندھ کی سیاست اور کراچی میں جو حالات ہیں اور اس وقت وہاں پر جو ایک بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف کے جو چالیس سے زیادہ امیدوار ہیں کراچی اور ہیدر آباد کے ان کی درخواستوں پر کل سولہ فروری کو ایک ساتھ سمات ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن میں جس میں سندھ ہائی کورٹ نے بائیس فروری سے پہلے پہلے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ ان کی درخواستوں کو ڈیسائیڈ کریں تو وہ کل سمات کے لیے مقرر ہو گئی ہیں تو وہاں بھی جو تفصیل ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسری جانب جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ چودری شجاعت کی ملاقات ہے اچھا چودری شجاعت کی ملاقات سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرویز علائی کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور پرویز علائی کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے وہ انتہائی اہم ہے پرویز علائی نے شہباز شریف کے حوالے سے کہا ہے کہ جس طریقے سے شہباز شریف تو اتنا ظالم آدمی ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا اور بھائی کو بھی دھوکہ دیا ہے یہ پرویز علائی کی الفاظ تھے انصداد دشتگردی عدالت اسلام آباد میں ان کو پیش کیا گیا پرویز علائی نے کہا کہ یہ آئیت ہے لادلہ بننے شہباز شریف بڑا ظالم آدمی ہے اس نے اپنے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا پرویز علائی کا کہنا تھا کہ جب تک ہماری سیٹیں پوری نہیں کی جاتی کسی سے بات نہیں ہوگی بات چیت میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پہلے چھینی گئی سیٹیں واپس کی جائیں یہ سارے گھبرائے ہوئے لوگ ہیں ان کو اب عمران خان کی صلاحیت کا پتہ چلا ہے پہلا الیکشن ہے جس میں کسی ایک کا پیسہ نہیں لگا انصدادہ دشتگردی عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس توڑ پورڈ کیس میں چودری پرویز علائی کے جوڈیشل ایمان میں چودہ روز کی توسیق کی اور ان کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی اور انہوں نے بقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جب تک منڈیٹ واپس نہیں ملتا پاکستان تحریک انصاف اپنے موقف پر قائم رہے گی اور کھڑی رہے گی اور یہی آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی بات کی گئی لیکن پرویز علائی چودری سالک اور جو بھین ہے پرویز علائی کی وہ پوری فیملی جو چودری شجاد کی فیملی ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہے پرویز علائی سے ملاقات کرنے کے لئے مونسلائی نے کہا ہے کہ جب ہماری فیملی کی ملاقات ہونی ہوتی ہے تو وہ ہفتے میں ایک دن بھی مشکل سے ہوتی ہے لیکن جب یہ ان کا جب جی چاہتا ہے یہ اڈیالہ جیل پہنچ جاتے ہیں اب صورتحال اس طرح سے ہے کہ آج عمران خان نے پنجاب کے وزیر علیہ کے لئے نامزد کر دیا ہے میاں اسلام اقبال کو پاکستان تحریک انصاف کے وہ سینئر حنوما ہے اور لاہور میں ان کا پہلے بھی جب پنجاب کی وزارت علیہ کا عثمان بزار کا معاملہ تھا تو اس وقت بھی عمران خان کو یہی کہا گیا تھا کہ اسلام اقبال کو آپ وزارت دیں میاں اسلام اقبال ایک بڑا نام ہے اور وہ ایک ورکر ٹائپ ایک لیڈر ہیں اور وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اب پرویز علیہ چونکہ عمران خان پرویز علیہ کو وفاق میں لے کے جانا چاہتے ہیں اور حالانکہ پرویز علیہ خود بھی ایم پی اے کی سیٹ پر ہی الیکشن جیتے ہیں اور ان کا الیکشن ابھی چونکہ وہ الیکشن جیتے نہیں ہیں ان کا الیکشن ابھی بھی انہوں نے گنتی کے مراحل میں ہے اور الیکشن کمیشن میں درخواستیں دائر ہو چکی ہیں چونکہ کیسرہ علیہ کو بھی ہرا دیا گیا تھا اور پرویز علیہ کو بھی ہرا دیا گیا تھا تو ان کا معاملہ بھی پینڈنگ ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چودری شجاعت گئے ہوں ان کے پاس اور یہ کہنے کے لیے کہ آپ کو آپ کی سیٹ بھی کلیئر کروا دیتے ہیں آپ کو کوئی عوضہ بھی دے دیتے ہیں سپیکر بنا دیتے ہیں پنجاب اسمبلی کا یا کوئی عوضہ دے دیتے ہیں تو آپ عمران خان کو چھوڑ دیں اس مقصد کے لیے بھی گئے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چودری شجاعت گئے ہی عمران خان سے ملاقات کرنے ہوں یہ بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اور خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چودری شجاعت چودری سالک کے ساتھ چونکہ تمام کی تمام جو لیڈرشپ ہے آصف زرداری ہوں شہباز شریف وہ تمام کے تمام اکٹھے ہوئے تھے چودری شجاعت کے گھر اور وہاں پر پریس کانفرنس کی گئی تھی تو یہ بھی سامنے آ سکتا ہے اور یہ بھی ایک ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے لیکن بہرہ ایک اہم ملاقات جاری ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملاقات کس مقصد کے لیے تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑا واضح طور پر جو اعلان کیا گیا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا احدوں کا اعلان کرنا جیسا کہ عمر عیوب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ان کو بطور وزیراعظم کے نامزت کیا ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے وزیراعظم کے لیے خیبر پختونخواہ میں علی امین گھنڈاپور کا پہلے ہی انانس ہو چکا ہے پنجاب میں میہ اسلم اقبال کو انانس کیا ہے اور بلوچستان میں سالار کا نام ہے کہ ان سے مشاورت کی جائے گی اور ان کی مشاورت سے بلوچستان میں جو بھی احدے ڈیسائٹ کیے جائیں گے وہ بلوچستان کے صدر کی مشاورت سے ہوں گے بیرسٹر گوھر علی خان نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کی خبروں کی تردید کرتے ہیں اور کہا کہ عمران خان کا بڑا واضح موقف ہے ان جماعتوں سے کسی صورت اتحاد نہیں ہوگا جنہوں نے منڈیٹ کو چورایا ہے انہوں نے ہفتے والے دن ملک بھر میں پر امن احتجاج کی کال دے دی ہے عمران خان کے حکم پر بیرسٹر گوھر علی خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہفتے کے روز پر امن احتجاج کرے گی بیرسٹر گوھر علی خان نے کہا کہ کسی کو بھی جالی منڈیٹ کے ساتھ حکومت میں آنے کا حق نہیں ہے کہا گیا کہ ہم پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیوں سے مل کے حکومت بنا رہے ہیں جبکہ بانی پی ٹی آئی نے واضح کہا ہے کہ ان جماعتوں کے ساتھ کسی صورت پاور شیئرنگ نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی بہت جلد اپنی حکومت بنائے گی پی ٹی آئی نے میاں اسلم کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے بلوچستان میں ہمارے وزیر اعلیٰ کے امیدوار سالار ہوں گے اسی طرح خیبر پختونخواہ میں سپیکر کے لیے آقی بولا کو نامزد کیا گیا ہے اور عمر حضور عیوب کو وزارت عزمہ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہفتے کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم ہفتے کے دن پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے تمام سیاسی جماعتیں جو انہیں انتخابات کو تسلیم نہیں کرتیں وہ ہمارے ساتھ پر امن احتجاج کریں ہم پاکستانی جھنڈوں کے ساتھ احتجاج کریں گے ان کا کہنا تھا کہ سیلیکشن نے اچھا یہ بڑا اعلان ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے ساتھ نہیں پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو ساتھ لے کے ہم احتجاج کریں گے اور ہم اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو ابھی خبریں ہیں کہ پانچ رکنی فضل الرحمان سے بھی ملاقات کرے گا پانچ رکنی جو ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی اے ان پی کو بھی دعوت دی ہے باقی جو ٹی ال پی ان کو بھی دعوت دی گئی ہے جماعت اسلامی کو بھی دعوت دی جارہی ہے تمام جماعتوں کو جو انتخابات کے منڈیٹ چرانے کے بیانیے پر ایک ہیں ان کو صرف ان کو جنہوں نے منڈیٹ چرائیا ہے دوسری سب سے اہم بات کل دو بجے جمعہ کے روز کل دو بجے میریٹ ہوتیل اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی تقریب کرنے جا رہی ہے جس میں فارم فورٹی فائیو پیش کیے جائیں گے غیر ملکی بین الاقوامی میڈیا کے سامنے پاکستانی میڈیا تو ہو گئی ہوگا بین الاقوامی میڈیا کے سامنے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سلمان اکرم راجہ صاحب بریفنگ دیں گے تمام بین الاقوامی میڈیا کو اور قومی میڈیا کو اور پاکستان تحریک انصاف کھل کر تمام معاملات کو اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تگڑے طریقے سے اپوزیشن کریں گے اور اپنی سیٹیں واپس جو ان سے چینی گئی ہیں وہ سیٹیں واپس لے کے پھر وہ کم بیک کریں گے اور دوبارہ وہ حکومت بنائیں گے یہ پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے مزید جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات